یہ اپنے کلائمیکس کو پہنچے گا تورز اینڈ آف تا ٹائمز کہ جب ایک شخص مسلمانوں میں سے بھی ایک ایسا پیدا ہو جائے گا جو اس رستے کو فالو کرے گا کہ حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس جو طاقتیں تھیں وہ ان کو حاصل کرے اور جیسے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو وقتاً فوقتاً ڈھیل دی اسی طرح اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی ڈھیل دے دے گا حتیٰ کہ اس قدر ڈھیل اس کو ملے گی اس قدر اس کو ڈھیل ملے گی کہ وہ ایکچول میں وہ ٹرکس وہ جادو کے ذریعے سے وہ چیزیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا کہ جو حضرت سلمان علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ اور یہ جو شیاطین تھے یہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِ لَحَارُوتَ وَمَارُوتَ اور اللہ تعالیٰ نے پھر جو بابل کی ان کی جو بیبلیون ایک ان کی تالمود ہے بیبلونک تالمود اس کے اندر جو ہے وہ بقاعدہ جادو اور اس طرح کے معاملات موجود ہیں تو اب ہوا یہ تھا کہ جب یہ لوگ بابل میں تھے بیبلون میں تھے محصور تھے تو وہاں پر کیوں کہ ان کے اندر یہ چیزیں آ چکی تھیں اور وہ اس سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے بجائے ہر جو تکلیف پریشانی ہوتی ہے وہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے وہ انسانوں کے اپنے عامال کی وجہ ہوتی ہے وَمَا أَصَوَبَكُمْ بِمُسِيبَتِنْ فَبِمَا قَسَبَتْ عَيْدِيكُمْ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ تمہارے اوپر کوئی مسئبت نہیں آتی بلکہ تم خود اسے اپنے ہاتھوں سے کماتے ہو لہٰذا وہ وہاں پر جو محصور تھے اپنی حرکتوں کی وجہ سے محصور تھے اپنے جو ظلم تھے کتائیاں تھی کفر تھا اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں تھی اس کی وجہ سے ان کے اوپر وہ غلامی کا دور آیا تو اس سے توبہ کرنے کے بجائے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنے کے بجائے انہوں نے اوچھے ہتھکنڈے اور وہ طریقے ڈھونڈنا شروع کر دیئے بنی اسرائیل نے یہودیوں نے جس سے وہ جادو ٹونا اور طاقتیں حاصل کر کے وہاں سے اس میں اپنے لیے کوئی جو بھی رستیں نکال سکیں تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان کی ازمائش کے لیے کیا کیا اب اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو بھیجا بابل میں ایک کنام حارود تھا ایک کنام مارود تھا اب وہ جو دو فرشتے تھے ہارود اور مارود ان کے پاس جادو کا علم تھا جو یہ سیکھ کر رہے تھے جس کو یہ ڈھونڈ رہے تھے بنی اسرائیل تو اب جب حارود مارود انسانوں کے شکل میں آئے ان کو کہتے تھے کہ لوگوں کو پتا تھا کہ ان کو جادو آتا ہے تو لوگ ان سے سیکھنے کے لیے آتے تھے اب حارود اور مارود کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ازمائش تھے تو وہ ان کو پہلے وان کرتے تھے کہ ہم ازمائش ہیں یہ جادو جو ہے وہ ازمائش ہے لہٰذا اس کو مت سیکھو یعنی وما یعلمانی من احد وہ دونوں کسی کو نہیں سکھاتے تھے یہ جادو حتی یقولا جب تک کہ وہ دونوں اس کو کہنا دیں انما نحن فتن تن کے بے شک ہم تمہارے لیے آزمائش بنا کر بھیجے گئے ہیں یعنی ان کو جو ٹیسٹ تھا ٹرائل تھا وہ ایکسپوز کر کے پیپر بھی دکھا دیتے تھے انما نحن فتن تن ہم بے شک ایک آزمائش ہیں ایک ٹرائل ہیں ایک زیمنیشن ہیں فلا تکفر لہذا کفر مت کرو خارج ہو جاتا ہے تو فیتعلمونا منہما اب لیکن وہ جو لوگ تھے وہ پھر بھی کفر کرتے تھے بنی اسرائیل کے لوگ وہ اس چیز کی پروان نہیں کرتے تھے کہ اللہ ان سے نراض ہو رہا ہے یا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو رہے ہیں یا وہ کافر ہو رہے ہیں فیتعلمونا منہما پھر وہ ان دونوں سے سکھتے تھے ما یفرقونا بین المرئی وزوجی وہ طریقہ سکھتے تھے جادو کا کہ جس سے میاں بیوی کی درمیان لڑائی ڈلائی جا سکے جس سے میاں بیوی کے درمیان طلاق کروائی جا سکے وما ہم بغورینا من احد اللہ بإذن اللہ اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے بڑی اچیومنٹ حاصل کر لی ہمارے پاس ہمارے ہاتھ میں طاقت آگئی ہے حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی وما ہم بغورینا من احد اللہ بإذن اللہ دراصل اللہ تعالیٰ نہیں انہیں ڈھیل دی ہوئی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ڈھیل کی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچا سکتے تھے اصل میں وہ طاقت اس جادو میں نہیں تھی بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ڈھیل تھی وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَذُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ اور وہ چیزیں وہ جادو جو بھی حرکتیں جادو کے ذریعے سے ہو سکتی ہیں وہ سیکھتے تھے مَا يَذُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ جو ان کو نقصان پہنچانے والی تھی دراصل ان کے فائدے کی نہیں تھی اب یہ جو حاروت اور ماروت دو فرشتے ہیں نعوذ باللہ ان کے اوپر بھی یہود نے الزامات لگائے ہوئے ہیں اور آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے ہر ایک کے پاس سیکسس موجود ہے تو اس طرح کے سٹوریز آپ کو مل جائیں گی کہ یہ فرشتے تھے اور ان کو نکال دیا گیا اور انسانوں کی صورت میں آگئے اور انہوں نے نافرمانی کی پھر عذاب کا شکار ہوئے پھر بابل کے کوئے میں باندھیے گئے نعوذ باللہ ہی منزالے کی یہ سب کی سب خرافات ہیں اور جیسے بنی اسرائیل کا شیوہ رہا ہے کہ اپنے انبیاء کے اوپر بھی تومتیں اور الزام لگا دیتے تھے انہوں نے تو فرشتوں کو بھی نہیں بخشا حالانکہ اللہ تعالیٰ کا اٹل اصول ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فرشتے جو تھے یہ پھر جادو کیوں سکھا رہے تھے یہ معاملہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی پولیس کی طرف سے سیول وردی میں کسی کو کہیں بھیجا جائے اور کسی ادارے کو کوئی رشوت کی آفر کی جائے دیکھنے کے لیے ارزمائش کے لیے جس کے بارے میں شکایت ہو کہ یہ رشوت میں انوالو ہے اب وہ پولیس آفیسر جو ہے وہ اب اس کو رشوت نہیں دراصل دے رہا وہ ان ڈیوٹی ہے اور یہاں پہ تو دیکھ لیں اور اس کی وہ ڈیوٹی پوری کرنے سے پروف ہو جائے گا کہ وہ جو جادو وہ جو آفیسر ہے وہ رشوت نے انوالو ہے یا نہیں تو اسی طرح یہاں پہ بھی یہی معاملہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ایک اتمام حجت ہو رہی تھی وہ پروف ہو رہا تھا کہ کون کون جو ہے وہ کفر کا رستہ اپناتا ہے اور اس کیس میں تو بقاعدہ وہ بتا بھی دیتے تھے کہ ہم فتنہ ہیں ہم آزمائش ہیں ہم ٹرائل کے لیے بھیجے گئے ہم دراصل ایکچول میں یہ کام نہیں کرتے تو اس کے باوجود وہ اس کو سیکھتے تھے تو اب یہ جو چیز ہے ان کے اندر آج تک موجود ہے جادو ٹونا جو یہودی ہیں بنی اسرائیل ہیں ان کی زندگیوں کا بہت اہم پارٹ ہے وہ اپنے دشمنوں کو اس کے ذریعے سے ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپس میں بھی جہاں پہ ان کی دشمنیاں ہوں جادو کو اپلائی کرنے سے وہ گریز نہیں کرتے اب یہ جو معاملہ ہے جادو والا اور حضرت سلمان علیہ السلام کی طاقتیں حاصل کرنے والا یہ اپنے کلائمیکس کو پہنچے گا towards the end of the times کہ جب ایک شخص مسلمانوں میں سے بھی ایک ایسا پیدا ہو جائے گا جو اس رستے کو فالو کرے گا کہ حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس جو طاقتیں تھیں وہ ان کو حاصل کریں اور جیسے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو وقتاً فوقتاً ڈھیل دی اسی طرح اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی ڈھیل دے دے گا حتیٰ کہ اس قدر ڈھیل اس کو ملے گی اس قدر اس کو ڈھیل ملے گی کہ وہ ایکچول میں وہ ٹرکس وہ جادو کے ذریعے سے وہ چیزیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا کہ جو حضرت سلمان علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بطور موجزات عطا فرمائے تھے حتیٰ کہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ ایک مردہ شخص کو ایکچول میں زندہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا اور باقی لوگوں کو یہ دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائے گا کہ تمہارے مردہ ماں باپ تمہارے مردہ رشتہ دارت میں زندہ کر دی ہیں حالانکہ وہ شیعتین اس کے تابعے ہوں گے جو ان کے مردہ ماں باپ کے فارم میں سامنے آ رہے ہوں گے جہاں چاہے گا بارس پرسائے گا جہاں چاہے گا روگ دے گا جو اس کی بات مانے گا اس کو جنت میں ڈالے گا تمام نعمتیں دے گا اپنی جو اس کی جھوٹی فیک جنت ہوگی اور جو اس کی بات نہیں مانے گا اپنی فیک آگ میں ڈالے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے مطابق جس کو وہ آگ میں ڈالے گا وہ دراصل جنت میں ہوگا اور جس کو وہ جنت میں اپنی ڈالے گا جھوٹی جنت میں وہ دراصل آگ میں ہوگا تو اب وہ یہ جو جادو کے ذریعے سی وہ ٹرکس دکھانے میں کامیاب ہو جائے گا اب سمجھنے والے یہ سمجھیں گے کمزور ایمان والے یہ سمجھیں گے کفار یہ سمجھیں گے اور مسلمانوں میں سے بھی بہت سارے جو ہوں گے وہ یہی سمجھیں گے کہ یہ اس کے پاس طاقتیں ہیں یا اگر نہیں بھی سمجھیں گے ان کا پتہ بھی ہوگا تو اس دنیاوی فائدے کے لیے دنیاوی لالج کے لیے وہ اس کو فالو کرنا شروع کر دیں گے نوزباللہ اس کو خدا مان لیں گے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بلکل کلیر کہہ دیا ہے کہ جو بے جی اس کی طاقتیں ہوں گی ٹریکس ہوں گی جو کچھ بھی وہ لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہوگا یا اپرنٹ فائدہ پہنچا رہا ہوگا اللہ بے اذن اللہ یہ سب چیزیں دراصل اللہ کے اذن کے بغیر ممکن نہیں ہیں وہ ایک انسان اور بندہ ہوگا اور یہی وجہ ہے کہ اس کی طاقتوں اور اس کی صلاحیتوں کو دیکھ کر حدیث کے مطابق اسفہان کے ستر ہزار یہودی اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے یعنی کہ جو یہود ہیں وہ بہت زیادہ اس کو فالو کریں گے کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسی طاقت کو تو ڈھونڈ رہے ہیں ایک عرصے سے کہ دوبارہ سے ہمارا کوئی مسیحہ آئے گا اور اس مسیحہ وہ مسیحہ جو ہے دنیا میں ہماری حکومت قائم کرے گا حالانکہ ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ جس مسیحہ نے آنا تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے جن کے بارے میں ان کو بتایا گیا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر تو انہوں نے طعمت لگا دی اور تالموت کے اندر بقاعدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا اس کا مزاک اڑایا گیا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھائے جانے کو یہ لوگ جھٹلاتے ہیں اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا تھا اور بقاعدہ وہ اس چیز کو اپروف کرتے ہیں کہ نعوذب اللہ سمہ نعوذب اللہ ٹھیک کیا گیا تھا کیونکہ وہ ان کو نبی ہی نہیں مانتے ہیں